السلام علیکم and welcome to my youtube channel تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزہدار سی ڈھابر سٹائل موں کی دل بنانے کی ریسی بھی جو کہ بہت جھٹ پر دونکہ تیار ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ لذیذی بن کر تیار ہوتی ہے تو چلنے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک ڈیکچی میں جو ہے ہاف کپ سے تو اور سکم ہم آئل لے لیا تھا آئل میں جو ہے ہمیں ایک درمیانے سائز کی پیاس کو رفلی کاٹ کے دال دینا ہے اس کے بعد اس میں ہم دالیں گے ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون زیرہ دانے کے بعد ان سب چیزوں کو اچھے سے جو ہے وہ ہم مکس کر لیں گے اور پیاس کو جو ہے ہم اتنا پکائیں کہ یہ گولڈن ہو جائے گولڈن اتنی کرنی ہے کہ بس ہلکی ہلکی سی گولڈن ہونے لگے تو نہ کہ اس کو ہم جلا دیں گے چلانی نہیں ہے بالکل بھی اس کے بعد اس میں ایک درمیانے سائز کا ہی ٹیماٹر جو ہے وہ چاپ کر کے دال دیں گے اور ایک یا دو جو ہے وہ لیسن کے جو ہے ہم اس میں اس طرح سے کاٹ کر دال دیں گے اس کے بعد ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو جو ہے اس میں ہم اپنے مسالے کریں گے مسالے سے تین ہی دھلیں گے سب سے پہلے نمک ون ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے بھی رہ سکتے ہیں اس کے بعد ون ٹی سپون کو ٹی ہوئی لائل میں چور ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی پاڈر ایٹ کرنا ہے ہلدی ان سب چیزوں کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کریں گے اور مسالے کا اچھا پندور کریں گے اس کو اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد پھر جو ہے اس میں میں نے تقریبا تقریبا ایک پاؤچ اتنی جو ہے موں کی دال بھگو کے رکھی تھی وہ ایٹ کری اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا جو ہے ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے بہت پانی ایٹ نہیں کرنا کیونکہ موں کی دال پہلے سے ہی میں نے اس کو سوک کر کے پانی میں رکھا تھا تو یہ بہت جلدی گل جاتی ہے تو ہم اس میں پانی نہیں ایٹ کرنا وانہ یہ لائی بن جائے گی پانی ریائے کرنے میں اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے باریک دو سے تین کٹی ہوئی ہری مرچیں اور اس کو جو ہے ہم کور کر کے رکھ دیں گے تقریبا جو ہے وہ جب اس کو آپ جو ہے وہ چیک کریں گے موں کی دال گل جائے گی تو آپ اس کو جو ہے وہ بن کر دی گا اس کے بعد جو ہے تقریبا دس سے بندرہ منٹ لگے تھے بہت جلدی یہ دال گل گئی تھی اس میں موٹی والی ہری مرچیں میں نے ایک اس طرح سے کٹ کر دالی تھی آپ چاہے تو دو بھی ڈال سکتے ہیں اپنے اس پائیس لیول کے حساب سے اس کے بعد ان سب کو مکس کر لیں گے اب جو یہ ڈاور سٹائل موہی دال ریڈی ہے اب آپ اس کو گرمہ گرم سرف کریں اور اس کے اوپر دھنیا گارنش کر کے گرمہ گرم اس کو سرف کریں اس کا بہت ہی سادہ یہ مزہ دھار بن کے ریڈی ہوتی ہے اور انگریجنٹس کے لیس جو ہے میں میں دسکرپشن میں مینشن کر دوں گی تب تک کے لیے ملتی ہوں اپنی اکلی ویڈیو میں موسیقا موسیقا